تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے وہ شخص جیسے توحید کا علم نہیں اس دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے آج کے پرفتن دور میں ہمیں توحید کی معرفت کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی اور بندوں کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے توحید کے صحیح مفہوم کو پیش کرنا ہوگا کیونکہ قرآن و سنت کا نام لے کر آج امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے استخارہ کر کے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے حالانکہ قسمت کا حال تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لہذا ہمیں ٹی وی سکرین پر وحدانیت کو اجاگر کرنا ہوگی تاکہ نہ سمجھ مسلمان توحید کی تمام اقسام سے واقف ہو جائیں ہم ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ سب سے اہم ترین شئے ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کیونکہ شرک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں صاف صاف بیان فرما دیا گیا ہے جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالی نے اس پر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ دہکتی آگ ہے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اسے اگر کوئی کال جادو سے چھٹکارہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ وحد و رولہ شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں شرک نے دور فرمائے اب کوئی بندش جادو وغیرہ نہیں نور ویلفیر ٹرسٹ ہم نے اس سلسلے میں ایک ویلفیر ٹرسٹ قائم کیا ہے جس کے بنیادی اگراد و مقاصد میں صحیح اسلامی تعلیم کا فروغ انسانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا وغیرہ شامل ہیں نور ٹی وی چینل بھی اسی ٹرسٹ کے تحت قائم کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی ادعاد کے اس دور میں حق کا ہے تقاضہ ادعاد کے اس دور میں حق کا ہے تقاضہ مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے گا نور ٹی وی کی متوقع نشریہ قرآن کریم کی تلاوت سے لے کر قرآن فہمی پر مبنی تمام پروگرام تیار کیے جائیں گے تجوید کی تعلیم کا سلسلہ قائم ہوگا تفسیر قرآن کریم قرآن کریم کے موجزے آئیں قرآن سمجھیں اور ہر ہفتہ حرم مکی اور حرم مدنی سے خطبات جمعہ کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا فتاوہ سوال و جواب کی شکل میں آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جائیں گے اللہ کی معارفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت سیرت عیمہ اور محدثین اکرام کی زندگی کے روشن پہلووں کو اجاگر کیا جائے گا ہم ان پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کے قیمتی مچھوروں کے بھی متمنی ہیں یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام اس کی سطح سے کچھ اوپر اٹھ کر ہے اس پروگرام کو اس کے تحت کرنے کی کوشش کرنا یا سوچنا یہ ہمارے سوچ کی قرون ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں اگر ہم شروع دن سے ہی برکی جمعیت الہدیس ہند برکی جمعیت الہدیس ہند اور مائے ہند اور اہلہ حدیث آنے ہند یہ اگر شروع کر دیں گے تو جتنی کامیابی ہمیں ملنی چاہیے وہ کامیابی بہت کم ہو سکتا تو اس کو ابھی سے تھوڑا لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہماری جماعتی سیاست ہے یا جماعتی جو کش و کش ہے ان تمام چیزوں کا یہ شکارناب اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں آپ کے ساتھ کو کہ یہ پروہ اختلاف محض اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اس کی قانیت کے لیے شک و محنت کے قلعہ کمہ کے لیے چلتا رہے اور کسی بھی طاقہ ہمارے آپس میں اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی زد اس پہ نہ پڑے اور اس سے یہ متاثر ہے جیسے اصل اسلام کی تبلیغ ہمارے بلکل پیشے رہ جائے گی اگر ان وسائل کام احترام نہیں ہمیں یہ اخت کروں گا جس طرح سے شہد نے کہا کسی سیڈی آ دیں اگر تحریر شکل نے کوئی کتابچہ ہو تو وہ بھی دیں تاکہ کتابچے کی شکل اور ہوگی یا سیڈی کی شکل جو میڈیا ہے یا جو ٹیلی ویزن ہے جس طریقے سے کفر واللحاد اور اسلام کے خلاف جس طریقے سے زہر اگل گیا ہے اس کا صدب آپ کس طریقے کو ہو جائے اور کس طرح سے اس کا جواب دیا جائے اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ایک ذریعہ فرہم کر دیا ہے اس سلسلے میں سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو کامیاتا ہے آمین ممات وفیقی تو یہ ہے کہ ان کے کلوجہ کمپلیمنٹیشن تیم بنانے چاہیے مسلمانوں کے وسائل اعلام کی اصلاح فرما ان پر ایسے ذمہ داروں کو متین فرما جو تیرے دین کے حامی و مدرگار ہو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں میں نیکی اور خیر کا پیغامبر بنا نہ کہ وہ مسلمانوں کے تیرے دین سے دور کرنے والے اور فہاشی وہ بے حیائی کے مرکز بنیں اے اللہ مسلمانوں کے ذرائع و لاق سے نیکی کے فروغ اور اپنے دین یہ خدمت کا کام لے آمین حضرات ہمارے مقاسد مندر جزیل ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نور ٹی وی چینل خالص دین کی نشروعات کرے ہمارا مقصد اسلام کی خدمت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے بھائی بہنوں کو علم کی روشنی سے نوازتے رہے ہمارا پیغام بھائی چارگی کو عام کرنا اور اس دنیا میں عمر السلام کی کے منحج کو واضح کر دینا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دین اور بھائی چارگی کی اشاعت میں حکمت عملی کو نظرانداز کر دینا ناسنجی اور دین اسلام کے صحیح مفہوم کے منافع عمر ہے آئے جاہلیت کے اندھیروں کو مٹائیں اور نور توحید سے گھروں کو منور کر دیں یہ ہی وہ بحیشش ہے کہ جنہوں نے کم از کم ہجے سرات مستقیم کا راستہ دکھلایا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے بعد تقریباً اٹھائیس یا تیس لوگوں کی لائن میرے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیلتہ فرمائے اور میں آنکھل ساتھ درخواست کروں کہ وہ خود اپنا تابر خود گرائیں اور ساتھ ساتھ انہ ساتھ بھی گرائیں آپ دیکھنا شرک فرمائیں کہ شرک کس طرح سے پناپ رہا ہے لیجے ملاحظہ فرمائیے مہترم ناظرین اکرام یہ شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خواجہ کا سکہ چلتا ہے جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے بلکل برعکس ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ وَإِذَا جَعَاهُ وَيَكْشِهُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُنَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمْ معَ اللَّهُ وَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ ملاکون ہیں جو حاجت مندوں کی دعائیں قبول کر کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے حضرات یہ عقیدہ جو یہاں فلم میں بیان ہوا ہے قرآن کے عقیدے کی سریح مخالفت کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ کونسا دین اس لائق ہے کہ دنیا میں پھیلے وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا یا مسلمانوں کا خود مرتب کردہ دین مجھ سے پورا نہ ہو سکا سکینہ پانی مانگے گی مجھ سے پرداشت نہیں ہوگا تو باس کیا کروں جا مولا میرا لاشا اٹھا کے یہ مرے ساتھ کو دے دینا اور کہنا باس کہتا تھا کہ جتنے گوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے میں بھانے میرے آگا کی لاشا مال نہ کرے اب باس اللہ صحیح ہوگی اب باس کا علم مولا حسین نے اٹھایا اٹھا کے خیمہ میں چلے آئے روایات کہتی ہو جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے گاتا وہاں اکبر آیا جب گاسم کے تکرے آئے تھے تو بی بی نے گاتا وہاں گاسم جب اب باس کا خالی علم آیا تو بی بی زینب نے سار سے چادر اتار دی اور دے گا اللہ حجابہ آئے میرے آگا آئے آپ کو سے لگا لو اسے دل میں بسا لو جی آپ کو سے لگا لو اسے دل میں بسا لو جی میرے مدی یہ چستیاں یہ اج میری یہ فنجاری راجہ کی چادر ہے یہ میرے خواہ جاں کی چادر ہے میں قادری ہوں شکل ہے رب قدیر کا اے قادری ہوں شکل ہے شکل ہے